السلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں کافی والنٹ ٹری بے کیک اس کو کافی والنٹ جو ہے موکہ فرسٹنگ کیک بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں جی میں نے لیا ہے ایک کپ آئل یہاں میں نے ذرا گھی لیا ہے اگر آپ آئل لیں تو زیادہ بہتر ہے تو ایک کپ آئل میں ایک کپ چینی ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں چینی پی سیوی ہو تو زیادہ بہتر ہے آئسنگ شگر ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں نے گھر کی سیمپل چینی ڈالی ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں تاکہ چینی اچھے سے بیچ میں گھل مل جائے اس کے بعد جی آج میں ہاف ٹی سپون جو ہے ونیلہ ایسنس ڈالنا ہے اور چار انڈے ان کو ڈال کر ان کو بھی اچھے سے ہم بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے اچھے سے کہ وہ آپس میں اچھے سے گھل مل جائیں گھل نہ ملنا اچھی بات ہے نا تو اس لئے آپس سے ان کو اچھے سے گھلا مل لینا ہے تاکہ مکس ہو جائیں اس کے بعد ہاف کپ دودھ ڈالا ہے کیک کے لئے میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں کہ ہمیشہ ساری چیزیں انڈے دودھ میدہ سب چیزیں جو ہے نا وہ روم ٹیمپریچر پر ہونی ضروری ہیں اس لئے کہ روم ٹیمپریچر پر چیزیں ہوں گی تو ہمارا کیک جو ہے نا وہ بہت زیادہ فلفی اور اچھا بنتا ہے اور بہت زیادہ اچھا پھولتا ہے تو اس کے بعد جی میرے اس میں جو ہے کافی پاودر شامل کیا اس کو ایک ٹیبل سپون پانی میں تھوڑا سا گھول کے کافی کو وہ بھی ایڈ کر دیں ادھر آتے ہیں سوکھے انگریڈینٹس پر یہاں پر دو کپ میدہ لیا ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے بیکنگ پاودر لیا ہے اور ایک پینچ سالٹ کا لیا ہے اور یہ میدہ اور یہ سب ان سب کو چھان لینا ہے کیونکہ چھاننے سے ایریشن ہوتی ہے اور کیک جو ہے وہ فلفی بنتا ہے تو یہاں جی اب اسی مکسٹر میں انڈوں والے بیٹر میں ہم جو ہے نا ہاف ہاف کر کے میدہ بیچ میں مکس کریں گے یہاں میں نے پہلے میدہ آدھر ڈالا اور جیسے ہی میں نے بیٹر آن کیا وہ میدہ جو ہے نا سپلیش کرنے لگیا اور سارا کچن میسی ہونے لگا یہاں مجھ سے مسٹیک ہوئی آپ کو میں ٹیپ دیتی ہوں جیسے ہی میدہ ڈالیں پہلے اس کو جو ہے نا سپیکچلا سے یا اسی جو بیٹر ہے اسی سے ہی تھوڑا سا چلائے بغیر ہاتھوں سے مکس کر لیں تاکہ وہ پھر اچھے سے مکس ہو دائے میدہ ڈال کے ہم نے جو ہے نا کیک کو وہ ساری بیٹر کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ سب کچھ یک جان ہو جائے گھل مل جائے رل مل جائے یہاں پر میں نے جو ہے نا چاپڈ والنٹ ڈالے ہیں والنٹ ڈالنے سے پہلے ان کے اوپر ایک ٹی سپون یا بس تھوڑا سا جو ہے نا ہم نے میدہ ڈال کے وہ والنٹ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بیٹر میں ڈالیں گے اور کیک بیک کریں گے تو والنٹ جو ہے وہ سرفیس پر نہیں بیٹھیں گے وہ پورے کیک میں ایونلی ہر جگہ پر جو ہے وہ ہوں گے مطلب کہ جیسے ہوتا ہے نا کچھ ڈالیں چیز بادام یا کچھ بھی تو وہ اگر ایسے ہی ہم میدہ لگائے بغیر ڈالتے ہیں تو وہ سب کچھ نیچے پین کے سرفیس پہ بیٹھ جاتا ہے تو یہاں جی میں نے اس کو جب آپ کیک بنانے کی تیاری شروع کرنے لگیں تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ اون پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے ون ایٹی پہ اور یہ میں نے کیک بیک کیا ہے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹ پہ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اون پہ کہ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ تقریباً تھرٹی منٹ سے پہلے تو آپ چیک نہ کیجئے گا یہاں جی پھر اس کے بعد میں نے دو کپ ملک لیا اس میں میں نے جو ہے کنڈنس ملک ہاف کپ ڈالا اور پھر اس میں اگین ون ٹی سپون کافی کو ایک ٹی سپون پانی میں گھول کر وہ مکس کیا آپ اس ملک کو چکھیں گے نا پہلے تو آپ کو اس ملک کو چکھ کے اتنا مزہ آئے گا نا کہ اتنا ٹیسٹی بنا ہے کہ جب ہم یہ اس کو کیک پر ڈالیں گے کیک کو فارک سے پینچ کر کے ہولز بنا کے آپ یہ لیکویڈ سارا کیک پر ڈال کے کیک کو جو ہے نا وہ اس پر لپیٹ کر اس کو گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ سارا جو ہم نے کنڈنس ملک والا ملک جو بنایا ہے اس کا بیٹر وہ سارا اچھے سے کیک ایبزورب کر لے گا کیونکہ کیک اتنا فلفی بنا ہے کہ وہ اس نے سارا ہی ایبزورب کر لینا ہے اب یہاں آتے ہیں ہم فروسٹنگ کے لیے یہاں میں نے 400 ایمل ویپٹ کریم لی ہے اور اس میں میں نے اگین یہاں پر جو ہے آئیسنگ شگر شامل کی ہے اور اس کے بعد آئیسنگ شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تینوں چیزوں میں چینی ہے کیک کے بیٹر میں بھی ملک میں بھی اور ادھر کریم میں بھی آپ اپنے اگر کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو کم چینی ڈالیے کم آئیسنگ شگر استعمال کیجئے اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالیے لیکن میں نے بھی تقریباً نارمل ہی تھی مطلب بہت زیادہ نہ میٹھا تھا نہ بہت پھیکی تھی تو یہاں میں نے جو ہے وہ کریم کو بہت زیادہ سٹیف پیک نہیں بنائی کیونکہ یہ جو میں نے کیک بنایا ہے یہ کریم اس طرح میں نے وپ کی ہے کہ یہ تقریب ایسے ہو کے ایسے ڈپ یوز ہو اور یقین کریں اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزے کا بنا اس کو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اچھے سے سیٹ ہو جائے لیکن میں فریج میں نہیں رکھ سکی بچوں نے رکھنے ہی نہیں دیا اور جو ہے میں نے فوراں ہی اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہی میں نے اس کی گارنش کی چوکلٹ چپ سے کریں والنٹ سے کریں کوئی اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور گارنش کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں نے چوکلٹ چپس اور کافی کے ساتھ اس کی گارنش کی ہے اور بس اس کو تھنڈا کر کے پھر آپ انجوائے کریں اور یقین مانیے بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی کیک بنا جب آپ ایک تفہہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو مزہ ہی آنے والا ہے انشاءاللہ آپ چیک کریں گے اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیں اور بچوں کو میرے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آیا میرے ہسپنڈ کو بہت پسند آیا تو آپ بھی اس کو بنائیے ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور کیسا لگا تو جب ہم کیک کے اس کو جو ہے کیک کے ایک بائٹ کو لیں گے اور اس کو اسی کریمی سوس میں ڈپ کر کے جب کھائیں گے آہاہا دیکھتے ہی مزہ آ رہا ہے اتنی مزے کی اس کی فروسٹنگ بنی ہے نا دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی